میری میری انسان بھی کیا عجب چیز ہے جس کی زبان پر ہمیشہ میری میری کے الفاظ کردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے پاس جو چیز دیکھتا ہے چل اٹھتا ہے اور مجودہ حالات پر شکر گزاری کی بجائے اس چیز کو حاصل کرنے کی دھوڑ میں لگ جاتا ہے یہاں تاکہ وہ حقوق اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے حالانکہ مالک اور مخلوق کا رشتہ ایسا ہے کہ مالک نے کبھی بھی اسے نہیں بھلایا مگر یہ غافل انسان حقیقی مالک کائنات کو بھولے ہوئے ہیں کبھی زمین پر دھنگا فساد کرتا ہے کبھی قتل و گارت کبھی حق تلفی کرتا ہے تو کبھی کسی کو رسواؤ بدنام خطوار طالع واحد انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے مگر انسان انسان کو معاف نہیں کرتا پیسہ جائداد کی حبس اور دنیا کی رنگینی بھری کیفیت انسان کو مسلسل کشمکش کی حالت میں ڈالے ہوئے ہیں ایک خواہش پوری ہوتے ہی ہزاروں نئے خواہشیں روز بروز جنم لے رہی ہیں غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنے کی بجائے خالی ہاتھ واپس لٹا کر اسے دنیا کی گئی محافل میں زلیل و رسوا کیا جا رہا ہے اور خود مال کے حقیقی سے ہمیشہ زادہ کی امید لگائے بیٹھا ہے دن رات یہاں تک کہ اس نادان انسان کو ایک ایک لمحہ دنیاوی ساز و سماغ کی کشمکش میں ڈالے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وقت مقرر پورا کرنے کے بعد اس غافل انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے دنیا کی حسرت، رنگینی، لادچ، بگز، غرور اور تکبر، چگلی، غیبت، چھوٹ سب کے سب اس کی آخرت کو سوائے پر بات کرنے کے کچھ نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا حق تلفی کی بجائے دوسروں کے حقوق ادا کیا جائے غرور اور تکبر کی بجائے اس نے اخلاق سے پیش آیا جائے گریب اور ضرورتمند طبقہ کی بغیر دکھاوے کے مدد کی جائے اور مجودہ حالات پر دلو چاند سے مالک کائنات کی شکر گزاری کی جائے